اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیک مزار آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایس اے کے نیوز چلیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر اس کا حیدر آباد میں جو ابھی حالیہ لوکل بوڈیز کے انتخابات ہوئے ہیں تو ظاہر ہے یہ تو ایک روٹین چیز ہے اس پر الگ سے تفسرہ ہو سکتا ہے لیکن جماعت اسلامی ہند پرکہ وارانہ ہمہنگی کے لیے آپسی صدباؤ کے لیے اس ملک میں مختلف مذہب کے لوگ ملجل کر رہے ہیں اور ملجل کر کام کریں تو اس کے لیے تو جماعت اسلامی ہند بہت پہلے سے کام کرتی آئی ہے اور اس چار سالہ مقاب میں جو دوزار انیس سے شروع ہوئی ہے ہم ہر چار سال کا منصوبہ بناتے ہیں تو اس منصوبے میں ہم نے اس طرح کے پروگرامز کو خاصی اہمیت بھی ہے کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے اور ایک پلورل سوسائٹی ہے مختلف مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں مختلف آئیڈیلوجیز کو ماننے والے لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے درمیان ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ ہے ان کے درمیان غلط فہمیاں ہیں اور کچھ طاقتیں ہیں جو غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہیں دوریاں بڑھا رہی ہیں اور سیاسی فائدے کے لیے ان افرتوں کو پھیلایا جا رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند یہ کام پہلے سے بھی کرتی آئی ہے مگر اس وقت اس کام کی ضرورت اور زیادہ بڑھ رہی ہے تاکہ معاشرے میں یک جہدی پیدا ہو کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ کم ہو اور مختلف مذہب کے ماننے والے یا مذہب کو نہیں بھی ماننے والے آپس میں ان کا میل جول بڑھے اور بہت سے کام کامن ویلیوز پر وہ میل جول کر کچھ کام کریں تاکہ وہ ایک دوسرے کو ٹھیک سے سمجھیں اور جو غلط فہمیاں پیلانے والے لوگ ہیں اور نفرتیں پیلانے والے جو لوگ ہیں ان کا ایجنڈا کامیاب نہ ہونے پائے تو یہ ہمارا ایک مصبت پہلو ہے اور اس میں صرف یہی نہیں ہیں بلکہ جو سماج میں برائیاں ہیں ان برائیوں کو بھی دور کرنے کے لیے یہ مذہبی لوگ اور دیگر لوگ مل کر کام کریں مثلا جہیز کی برائی ہے جوا ہے شراب ہے اور جو برائی اخلاقی خرابیاں ہیں وہ ہیں ان کے خلاف بھی اور جو اچھی ویلیوز ہیں سوسائیٹی میں ان ویلیوز کو بھی ان صدباؤنا فورمز کے ذریعے سے ہم مستحقم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا سماج مستحقم ہو اور ایک فریڈم اور آزادی ہو لوگوں کو اپنی پسند سے اپنی پسند کا وہ طریقہ اختیار کریں اور اس کے لیے آزاد اور آپ نے جو واضح موقف جماعت اسلامی ہند کا ہے کسانوں کے زمن میں آپ فرما رہے تھے کہ کسانوں کا احتجاج صرف کسانوں کا احتجاج نہیں ہے بلکہ پورے بھارت واسیوں کا احتجاج ہے کیونکہ یہ بلس سے صرف کسانوں کو ہی نقصان نہیں ہے بلکہ کنزیومر اور کسٹمر کو بھی نقصان ہے جب یہ لوگ زخیرہ اندوزی کریں گے تو من مانی قیمت پر جب بیچیں گے اور عوام یہاں کی مجبور ہو جائے گی ان کے مو مانگے دام ادا کرنے پر تو اس طرح اس میں سارے بھارت واسیوں کا نقصان ہے اس میں گورنمنٹ پپورمنٹ جو بحار کے اندر اس وقت زیرو ہے تو گورنمنٹ پپورن نہیں کر سکے گی اجناس کو جمع نہیں کر سکے گی تو جو ریشن جو سستے داموں پر تلنگانا حکومت ایک روپیہ کلو چاہنے دے رہی ہے تو کیسے دے سکے گی تو اس طرح غریبوں کا نقصان ہوگا عوام کا نقصان ہوگا کسانوں کا نقصان ہوگا صرف تجوریاں اور جیب اگر بھرے گے تو خون جی پتی ہوگے یہ فرما رہے تھے ڈاکٹر انجیریر محمد صلیم صاحب محترم حضرت و خواتین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر انجیریر محمد صلیم صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ہند ویس پرسیڈنٹ جماعت اسلامی ہند دہلی سے یہاں حیدر آباد تشریف لائے آج یہاں تلنگانہ جماعت اسلامی ہند کے ہیڈکوارٹرز پر صد بھاونہ اور صد بھاونہ فورمز جو ہماری ریاست میں مختلف جگہوں پر خائم ہو رہی ہیں اور خائم ہو چکی ہیں ان کے مقامی سیکریکٹریز کا ایک دربیتی پروگرام تھا اورینٹیشن پروگرام تھا مولانا اس میں میں ہمارے خصوصی کی طور پر تشریف لائے اور اب آپ حضرات کے سوالات کا انشاءاللہ مولانا جواب دیں گے اور میں استقبال کرتا ہوں ڈاکٹر انجنیئر محمد سلیم صاحب کا اور میں آپ حضرات سے سوالات کرنے کے لیے آپ کو چھوڑتا ہوں نہیں یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم پوری بھارت کے تمام لوگوں کو شریک کرنا چاہتے ہیں اور ہر جگہ بلکہ ہم نے اس کا جو فارمیٹ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑے لیول پر نیشنل اور سٹیٹ لیول پر نہ ہو کر صدباؤنا فورمز کو ہم نے لوکل لیول پر اس کا ایک بڑا نیٹ ورک بنانے کی ہم نے منصوبہ سازی کی ہے منصوبہ بنایا ہے کہ لوکل لیول پر گاؤں میں بستی میں اور بڑی بستی ہے تو کئی محلوں میں الگ الگ اس طرح کی فورمز بنیں اور وہ فورمز ان پوزیٹیو چیزوں کے لیے بھی کام کریں اور جو چیزیں منفی نیگٹیو پھیلائی جا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی کام کریں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اس ملک میں اس طرح کی فورم لوکل لیول پر بنیں گے تو انٹریکشن بڑھے گا کمیونکیشن بڑھے گا اور آپ اس میں میل ملاپ اور بھائی چارہ اور آپسی محبت میں اضافہ ہوگا اور جو لوگ دوریاں پیدا کرنا چاہتے ہیں اپرت کو بڑھانا چاہتے ہیں ان کے اس منفی ایجنڈے کو روکنے میں بھی مدد ملے سلمانوں کا مسئلہ نہیں یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے اور اس کو کوئی مسلمانوں کی حیثت میں دیکھنے کی بجائے اور دیکھنا چاہیے اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے چاہے وہ مسلمان ہوں یا کسی اور مذہب کے لوگ ہوں ان کو یہ جس طرح کی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں کسانوں کے تعلق سے جو لائی جئی ہیں قانون وہ تو اپنی جگہ ایک ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں ریلویز کو بیچا جا رہا ہے ریلویز سٹیشن کو پرائیویٹ کمپنیز کو دیا جا رہا ہے ایرپورٹس کو سیل آؤٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو یہ پورا ایک پورا سسٹم ہے جنڈا ہے جو پورپوریٹ کا ایجنڈا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس مسئلے پر حکومت کے اس غلط روئیے سے لوگوں کو واقف کرانا چاہیے اور کسانوں کے خاص طور سے جو اس وقت ڈیمانڈز ہیں ان کی تائید کرنے چاہیے اس کو جائز سمجھتی ہے اور شروع سے ہم ان کی تائید کر رہے ہیں اور ان کی ان ڈیمانڈز میں ہم ان کے ساتھ سکتا ہم ان کی تائید کرنے چاہیے